یوگیندر ہمارے سے تمہارے سے یوگی بلرامپور سے جڑا ہے بلرامپور کی تینوں سیٹوں کا ذکر میں آپ سے جاننا چاہوں گا یوگیندر بلرامپور میں کہاں کہاں کس کے بیچ میں مقابلہ ہوا کون جیتا کون ہارا بلرامپور دیکھئے اگر بلرامپور صدر و دانسوا سیٹ کی تو یہاں پر جنتا نے ایک بار پھر سے جو بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار میں راجمنتری تھے اور ابھی موجودہ ودائک بھی تھے اور پھر سے بھارتی انتہ پارٹی نے انہیں اپنا امیدوار بنایا تھا انہیں ایک بار پھر سے جو ہے ٹکٹ دیا اور جب ان کی امیدواری کو گھوشنا ہوئی تب سے ہی جو ہے لگاتار وہ محنت کر رہے تو اس سے پہلے سے محنت کر رہے تھے تو پلٹو رام جی نے یہاں سے باجی ماری ہے وہ تقریباً دس ہزار آٹھ سو بیس متوں سے جیت کر پھر سے ویدھان سبح پہنچیں گے میں اگر انہیں کل ملے متوں کی بات کروں تو انہیں ایک لاکھ چھہ ہزار 35 مت بھل حاصل ہوئے جبکہ ان کے نکٹم کے دونجی جو کی سماجبادی پارٹی سے بہت بتائے کر رہے ہیں اور سماجبادی پارٹی کے امیدوار تھے انہیں جو ہے کل 89,115 مت پرابت ہوئی ہے تو اس طرح سے جو چیزیں رہیں وہ بہت ہی نیک ٹو نیک لڑائی تھی کبھی وہ پیچھے چل رہے تھے کبھی جگرام پاسوان پیچھے چل رہے تھے تو کبھی پلٹو رام آگے نکل جاتے تھے لیکن نیک ٹو نیک لڑائی میں جو ہے پلٹو رام نے ایک بار پھر سے باجی ماری اگر وہیں ہم تلسی پور ویدان سبح سیٹ کی بات کریں تو تقریباً 36000 متوں سے پورو نیورتمان ویدائک کیلاشنا شکلا اور بھارتی انتہ پارٹی کے امیدوار کیلاشنا شکلا جو ہے پھر سے ویدائک بنے اور یہ رمیش مشرا چناؤ جیت گئے ہیں رمیش مشرا نہیں یہ بلرام پور ویدان سبح سیٹ کی بات نہیں ہے رمیش مشرا یہاں سے چناؤ لیں گلڑ رہے تھے میں بلرام پور کی بات کر رہا ہوں یہ بدلا پور کی بات بدلا پور میں لڑے تھے ہوں جی جی میں آپ کو بتاؤں کہ تلسی پور ویدان سبح سیٹ پر جو ہے ایک نردل پٹیاسی سے کہلاشنا شکلا کی بڑی نیک ٹو نیک لڑائی تھی اور جو ہے یہ مانا جا رہا تھا کہ جو جیبہ رزوان ہیں وہ جو ہے ایک قتل کے الزام میں جو ہے ابھی جیل میں نروت ہے ان کا پورا پریوار نروت ہے ان کے ساتھ سمویدنا ہے رزوان زہیر ان کے پتا پور و سانسد اور بڑا نام اس پورے پوروانچل کی راجنیتی میں پھر بھی جو سٹرٹیجی اپنا ہی بھارتی جنتا پارٹی نے انہوں نے جو کام کیا تھا شاید اس کا یہ پرینام ہے کہ جو ہے بھارتی جنتا پارٹی کے دو ویدائک ابھی جیت حاصل کر چکے اور تیسری جو ویدان سبح سیٹ ہے اترولا وہاں پر جیت کی طرف رام پرتاب برما اور ششی کانت برما آگے بڑھ رہے ہیں وہ اپنے نکٹم پرتیدوندی حسیب خان جو کی سپا گڑ بندھن کے پرتیاشی ہیں ان سے تقریباً جو ہے نو ہزار دس ہزار متوں سے مطلب اتنے کم اتنے زیادہ متوں سے آگے چل رہے ہیں تو ان کی بھی جیت لگ بگ لگ بگ پکی مانی جا رہی ہے جی بلکل آپ ہمارے سہیوگی بنے رہی ہے بلرام پور سے ہمارے سہیوگی جڑے ہوئے تھے لیکن یہاں پر بڑی خبر ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں کہ ملائم کے سمدھی بی جے پی پرتیاشی ہری اوم یادو چناؤ ہارے ہیں مرزا پور سے بی جے پی پرتیاشی چناؤ جیتے ہیں لیکن جسوند نگر سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے جسوند نگر سیٹ سے شویپال یادو ایک بار پھر سے چناؤ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور بی سوہ ویدان سبا سے بی جے پی کے نرملا ورما چناؤ جیتے انہاو صدر سیٹ سے بی جے پی کے پنکج گپتہ چناؤ جیتے پرولی سے بی جے پی کے جیویر سنگھ چناؤ جیتے اور اس کے ساتھ ساتھ بدلہ پور سے بی جے پی کے رامیش مشرا چناؤ جیتے دیوریا سے بی جے پی کے شلم منی چناؤ جیتے باگ پس سے بی جے پی کے یوگیش دھاما چناؤ جیتے ہیں فرندہ سے کانگریس پرتیاشی وریندر چودری چناؤ جیتے ہیں شرابستی سے بی جے پی کے رام فیرن پانڈے چناؤ جیتے ہیں یہ بڑی خبریں جہاں جہاں سے جو چناؤ جیتے ان کا ذکر ہم لگاتار پل پل کی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کچھ رادیٹک پرکیائیں بھی سامنے آ رہی ہیں آئیے ذرا اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں پھر سے بی جے پی پارٹی کہنے کے ریپیٹ ہو رہی ہے کہنے کے سرکار بنانے کے لیے جا رہی ہے تو ایسے میں گھڑ بندن نے بھی پسٹی میوپی کی بات کر دی پسٹی میوپی میں کہنے کے اچھا خاصا گھڑ بندن کا اثر رہا تو ایسے میں زیادہ بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں بھاکیو کے راشتیاں پروکتہ ہیں راکیش ٹھیکیات ان سے بات کرتے ہیں ٹھیکیات صاحب کیا مانتے ہیں اس بار یہ بی جے پی ریپیٹ ہو رہی ہے کیا مانتے کیا کرنے جنتہ نہ اوٹھ دے دے ریپیٹ ہو رہی ہوگی یہ تو لکسان کا معاملہ ماردہ تو نون پولٹیکل بات کرو تو ہم بتا دیں بھئی یہ سوال تو جو چناؤ لڑے تھے ہم نے سامنے بھی بتا ہوں کہ ہم کہا کوئی چناؤ لڑے ہم تو تیسرا پکس ہیں دو چناؤ لڑے ہم تو تیسرا ہم تو بڑی بات بتاتے ہیں جو سرکار ہیں وہاں کام نہیں کرتی اس کی کیا پولیسی ہم تو وہ بات بتاتے ہیں جنتہ کے بیچے میں لیکن ریپکس لگاتار کسان اندولن کی بات کرنے لگاتار کہہ رہا تھا کہ کافی پرواہ اس چناؤں میں کسان اندولن کو لے کر پڑ سکتا ہے کیا کیا لگتا ہے اب پڑے ہوگا جس نے جو کچھ کر لیا جس نے جس سے اوٹ مانگ لی تو دیکھیں یہ تھے ہمارے ساتھ راکیش ٹھکیات تھے بھاکیو کے راشتے پروقت تھا تو یہاں پر انہوں نے بات چیت کی اور روشتار پوروک جانکاری دی ایسے میں لگاتار جس طرح سے اچھا پردرسن ایک بار پھر سے بی جے پی کا دیکھنے کو ملا ہے تو وہیں اپنی پرتگریہ یہاں پر راکیش ٹھکیات نے جی نے دی ہے میں تسلیم رانا نوزو نیڈیا مجفر نگر سانتی دکت میں تھی ہم لوگ تیسرا چناؤ لڑے تھے وہ دو بار یہاں سے جیت چکے تھے اس کے باوجود بھی گٹھوندن کا بہت سارا ہمیں ملا آر ایل ڈی کا سارا ملا اور پھر جو عام لوگ تھے جو عام جنبانس تھا گریب، سوشت، لاچار، بیبس، اقلیت کے لوگ انہوں نے بھرپور ہماری مدد کی اور ایسی اتنی مدد کے بعد تب ہم لوگ یہ جیتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ساید اٹھار بیس ہزار کن تر رہے گا وہ بھی ٹیلی کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی شام تک مدگڑنا چل رہی ہے الگ الگ جگہ سے نتیجے کیونکہ میں ابھی اندر سے نکل کے آیا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ شام ہوتے ہوتے ساید سرکار کے روپ میں بھی ہم لوگوں کو کوئی سرکار ہماری بنے بجے کہہ رہی ہے سنگیت کتنے ڈیفرنس سے دیکھیں سنگیت جی نے کیا کیا ہمیشہ ہندو مسلمان کی پولٹکس میں لوگوں کو الجاہے رکھا انہوں نے یہاں پر بھشتہ چار کو پالا پوسا اور اس کو بڑھانے کا کام کیا لوگوں کے بچ میں جاتیے دھارمک روپ سے کیا نام بٹوارہ کیا جہاں پر جہاں دلیتوں کو چناؤو والے دن آسوچی چناؤو والے دن دلیت ایجنٹ کو پیٹ دیا مہی پر اس کا صرف اوڑ دیا بچارے کا دلیت ہمارے بھائی تھے ہمارے ایجنٹ تھے ایک عام آدمی کو پیٹا پیٹا شین کو پیٹا کیمرہ اکھاڑ کے لے گئے اور جتنی بھی پیسہ دھن بل سرکار جس کا بھی پیوک کر سکتے تھے انہوں نے بھرپور ماترہ میں اس کو پیوک کیا دیکھیں ابھی میں سمجھتا ہوں ابھی شام سمجھ ہے اور ابھی بہت ساری سیٹیں ایسی ہیں جن پر پیڑنام آنا ہے اور مجھے لگ رہا ہے شام تک آتے آتے ایکجٹ پول جو ہیں وہ فیل ہوں گے اور ہم لوگ اکلے شادو جی ابھی تو میں بہاری آیا ہوں نکل کے ابھی پتہ چیز چیز کا چلے گا کہ کہاں پر کیا استیتی ہے ابھی تو ہم لوگ اپنا ہی مدگنہ کرا رہے تھے تو آپ پتہ ساتھیوں کا بھی شکریہ اور جتنے ہمارے ساتھی پچھلے پندرہ سترہ سالوں سے ہمارے لئے محنت کر رہے تھے جان کھپائے ہوئے تھے جنہوں نے رات دن لگ کر محنت کر کے ہمیں یہ جیت دلائی ہے میں ان سب ساتھیوں کا آپ کے مادہم سے جنتہ کا شکریہ آدھا کروں گا آپ نے تمام ان ساتھیوں کا شکریہ آدھا کروں گا جو دکھ میں شک میں پریسانی دکھت میں ہمارے ساتھ رہے جنہوں نے اتنے لمبے سمیں تک ہمارا ساتھی